مجید دین احمد صاحب مقابلین مجلس معزز مہمانان اسلام علیکم باتیں تو کرنے کو بہت ساری ہیں لیکن وقت کی کمی کو دیکھتے ہوئے اختصار کا راستہ اختیار کروں گا سب سے پہلے تو آپ کی خدمت میں یہ ارز کرنا چاہوں گا کہ انگریز نے کراچی کو ایک خصوصی مقام دیا تھا یہاں تک کہ سندھ کی فتح بعد میں ہوئی انگریز نے کراچی کو سب سے پہلے پتا کیا تقریباً چار سال پہلے دوسری بار انیس سو تیس میں سٹی آف کراچی مونسپل ایکٹ انہوں نے یہاں ایڈمنسٹر کیا اور اس کے نتیجے میں کراچی صحیح معنوں میں بیکیم جیول آف دی کراؤن پورے ایشیا کا صاف ترین شہر تھا یہاں کی امارتیں دیکھنے دکھانے کے قابل تھیں بہت بعد میں جب میں لنڈن گیا تو میں نے یہ محسوس کیا کہ انگریز نے کراچی کو لنڈن کی لائن پر استوار کرنے کی کوشش کی جو انفرچونٹلی اوور دے ہیرز ہم نے برباد کر دیا آج کے موضوع میں میری نگاہ میں سب سے اہم بات ایٹینٹ امینڈمنٹ ہے عرصہ دراز سے ہم بات کرتے چلے آئے ہیں کہ جی سو بائیس خود مقتاری نہیں کہ جناب مرکز نے سب کچھ اپنے پاس رکھ چھوڑا ہے اب تو اکیس سال ہو گئے گیرہ سال ہو گئے دو ہزار دس میں اٹھارویں ترمیم پیپلز پارٹی کی حکومت نے لاغو کی انفرچونٹلی سوبے اس کے واسطے تیار نہیں تھے کیونکہ یہاں پر وہ انفرسٹرکچر نہیں تھا یہاں پر تجربہ نہیں تھا نتیجے کے طور کے اوپر بدنوانی کے سلسلے شروع ہوئے اور ساتھی ساتھ جو فنڈز تھے وہ لیپس کرنا بھی شروع ہوئے دوسری بات جو ساتھی ساتھ ہوئی اور وہ بھی اٹھارویں امینڈمنٹ کا حصہ تھی وہ آرٹیکل ون فورٹی اے کی انٹرڈکشن تھی اور آرٹیکل ون فورٹی اے کو اگر آپ کلوز نہیں دیکھیں حالانکہ مشکل سے دو یا تین لائن کا وہ پرویجن ہے اگر آپ دیکھیں تو اس کے اندر ایک ان بیلڈ پراپوزیشن موجود ہے اور وہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ جس طریقے سے کہ فیڈریشن اور صوبوں کے درمیان میں نیشنل فائننس ایوارڈ کا سلسلہ ہے بلکل اسی طریقے سے منوان صوبوں کی طرف سے بھی جو منصف ادارے ہیں ان کو اسی قسم کے اختیارات اسی قسم کے فنڈز اور اسی طرح کی مرات موہیا ہونی چاہیے جو انفوجونٹی نہیں ہوا فورسونٹلی یہ معاملہ اس وقت سپریم کورٹ کے سامنے بھی پیش ہے ہمارا ایک نیشنٹ پولیٹیکل پارٹی ہے عام لوگ اتحاد پھر ہم نے ایک اور لارجر الائنس ابھی کونسی چھوٹ کی ہے پاکستان قومی اتحاد انشاءاللہ ہم اس سلسلے میں ارادہ رکھتے ہیں کہ یا تو اپنی کوئی پیٹیشن فائل کریں گے یا وہاں پر اس میں جا کر کے شریک ہوں گے ویسے پی ٹی آئی نے سندھ ہائی کورٹ کے اندر بھی اس طرح کی کارروائی کی ہوئی ہے بنیادی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے ہیلتھ لے لیا آپ نے ایجوکیشن لے لیا آپ نے بوٹر لے لیا آپ نے سولیڈ بیس تک نہیں چھوڑا تو یہ کیا ہے دیکھیں یقینا یہ ایک بڑا مومنٹس اوکیشن ہے اور میں ایمکیوں کو مبارک بات پیش کروں گا کہ انہوں نے ایک اس لیویٹی کانفرنس کال کی لیکن یہ وقت بڑا اہم ہے انہوں نے پچھلے سینسس میں دھاندلی کی کہیں اتنی بڑی دھاندلی نہیں ہوئی سینسس میں جتنی کے سندھ میں ہوئی ہے جس طریقے سے کہ وار روم ہوا کرتا تھا ورلڈ وار ٹو میں جہاں بڑے بڑے فیصلے ہوا کرتے تھے اسی طریقے سے چیف منسٹر ہاؤس میں پچھلے سینسس میں ایک وار روم موجود تھا اور وہاں سے انسٹرکشنز ذاتی تھی اور نتیجے کے طور کے اوپر جو کچھ بھی ہوا وہ ہمارا سامنے ہے فورچونٹلی اب دو ہزار بائیس میں دوسرا سینسس ہونے جا رہا ہے ہمیں اس کی تیاری کرنی چاہیے کیونکہ سندھ کی صوبہ سندھ کا میک اور بریک پوائنٹ جو ہے یہ اگلا سینسس ہے اس میں یہ فیصلہ ہوگا کہ سندھ کی آبادی کیا ہے کیسی ہے کہاں ہے اس میں یہ فیصلہ ہوگا کہ کونسی زبان بولنے والے لوگ کون کون سے علاقوں میں کہاں کہاں بستے ہیں اور ان کی ریپیزنٹیشن ہے یا نہیں ہے تو میں یہ درخواست کروں گا کہ سب سے بڑی کنسنٹریشن آپ کی ساروں کی کیونکہ ہم ایک ہی پیچ کے اوپر کٹھے ہیں ایک ہی پلیٹ فارم کے اوپر کٹھے ہیں سب سے بڑی کوشش یہ ہونی شاہیے کہ اگلا سینسس فری فیئر اور ٹرانسپیرنٹ ہو اور اس میں کسی قسم کی کوئی بھی دھاندی برداشت نہ کی جائے میری استعدہ ہے کہ اس کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے دوسری چیز جو ہے وہ یہ ہے یہ جو پیپلز پارٹی گورنمنٹ لوکل باڈیز امینڈمنٹ لوگ کو انہوں نے سٹیم رول کیا اور اس کے بعد تیار ہو گیا کہ جی ہم بات کرنے کو تیار ہیں کچھ کنسیشن بھی دیئے وجہ اس کی کیا ہے وجہ اس کی یہ ہے کہ بیدن دی نیفٹ فور آف فائی منس میبی سکس منس بلدیاتی انتخابات ہونے جا رہے ہیں انہیں کوئی نہیں رکے گا اور ان کو پتا ہے کہ اگر تو وہ انتخابات فری اور فیئر ہوتے ہیں تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا اور ان کو یہ بھی پتا ہے کہ اگر تو وہ لولے لنگڑے قسم کے ادارے قائم کیے گئے تو وہ لوگ جو وہاں جا کر بیٹھیں گے وہ کہیں گے بھئی آپ نے کیا دیا ہم کو کونسا قانون ہے جس میں ہم کو گورن کر رہے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو اس بات کا احساس ہے پھر دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ دو ہزار تئیس میں جنرل الیکشنز بھی آنے لگے ہیں یہ بھی ایک بہت اہم جنگچر ہے ہم کو محسوس کر لینا چاہیے ہم کو اس بات کا احساس کر لینا چاہیے کہ یہ نہایت اہم وہ مواقع ہیں جن سے ہم گزر رہے ہیں اور اس میں خدا نہ خاصتہ اگر ہم نے کمپرومائز کر لیا اس میں خدا نہ خاصتہ اگر ہم نے اسی بھی لحاظ سے لیٹن کر لیا تو یہ بڑا انپورچونٹ ہوگا میں آخر میں یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ آپ میں سے اکثر لوگوں کا جانا ہوا ہوگا بڑیٹن بھی گئے ہوں گے یورپ بھی گئے ہوں گے امریکہ بھی گئے ہوں گے وہاں پر اگر کوئی حکومت ہے تو وہ کاؤنسلز کی حکومت ہے وہاں پر کوئی فیڈریشن کو نہیں دیکھتا وہاں کوئی پروونسز کو نہیں دیکھتا وہاں ساری حکومت جو ہے وہ کاؤنسلز کی ہے وہ آپ کو مرادمند بھی دیتے ہیں وہ آپ کو گھر کی چھدی مہیا کرتے ہیں وہ آپ کو ٹرانسپورٹ بھی دیتے ہیں وہ آپ کو ایجوکیشن بھی دیتے ہیں وہ آپ کو ہیلس بھی دیتے ہیں کون سی چیز ہے وہ جو نہیں دیتے بے روزگار انسان کو روزگار بھی دیتے ہیں میں نے یہاں تک وہاں دیکھا کہ شہر کی سرکییں تو وہ منیج کرتے ہی ہیں لیکن جو ہائیوے وہاں سے گزر رہا ہوتا ہے ان کے علاقے کے پاس سے جو ہائیوے گزر رہا ہوتا ہے وہ بھی کاؤنسلز کا تیار کردہ ہوتا ہے تو لہٰذا آپ ذرا یہ 1933 کے انگریزوں کے ایک کو دیکھئے آپ جو کچھ بھی برٹین میں ہو رہا ہے اس کو دیکھئے جو کچھ بھی یونائلٹی اسٹیٹس میں ہو رہا ہے اس کو دیکھئے تو یہ اکیسویں صدی میں ہمارے اختیارات جو ہیں وہ 1933 سے بھی پیچھے لے کے جا رہے ہیں پروید مشرف کے لوکل باڈیز کے بارے میں کچھ بات ہوئی ابتدائی قانون وہ اچھا تھا لیکن پروید مشرف نے اس میں خود ترامیم کی اور ان ترامیم کے نتیجے میں اس کو ٹوٹلی ایک عجیب غریب قسم کی چیز بنا دیا اور اس کے بعد 2013 میں جو کچھ بھی ہوا وہ آپ کو پتا ہے تو میری گزاریش جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایک بہت بڑی اپورچونٹی ہے ہر قسم کے لوگ یہاں پر کٹھے ہیں کچھ لوگوں کا تعلق فیڈرل گورنمنٹ سے بھی یہاں پر ہے کچھ لوگوں کا تعلق پرویدشل لیجسٹیٹر سے بھی یہاں پر ہے آپ لوگ ایمٹیو ایم والے ہر رہا سے فیڈریشن کے دات بھی شریک رہے ہیں سینکی حکومت کے اندر بھی شریک رہے ہیں یہ وہ وقت ہے کہ جس میں ایک لاحے عمل مرتب ہونا چاہیے یہ وہ وقت ہے جس میں ہم کو ریالائز کرنا چاہیے کہ ہم تاریخ کے ایک اہم جنگچر کو پر بیٹھے گئے ہمیں یہ ریالائز کرنا چاہیے کہ یہ وہ وقت ہے جس وقت ہم جو جائز چیز مانگیں گے ہم کو مل جائے گی اس کی وجہ یہ ہے کہ معاملہ سپریم گوٹ میں اس کی وجہ یہ ہے کہ معاملہ سیتھائی گوٹ میں اس کی وجہ یہ ہے کہ آئندہ سینسس آنے والا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آئندہ بلدیاتی انتخابات آنے والے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ دو ہزار تئیس میں نیشن الیکشن دانے والے ہیں تو اس وقت کو میرے بھائیوں میرے دوستوں میری بہنوں اس وقت کو ضائع مت کرو اتحاد کی ضرورت ہے مل کے کام کرنے کی ضرورت ہے کون کون سی دبان بولتا ہے اس سے کوئی تعلق نہیں ہے نادم جوکشیوں اردو نہیں بولتا تھا نادم جوکشیوں کی بیوی اردو نہیں بولتی تھی اب تو بیوہ کہوں گا میں اردو نہیں بولتی تھی آپ نے اس کے ساتھ کیا کیا گارڈ روم سے جو ریلیونٹ ایم پی اے ہے اس کے گارڈ روم سے جو کلٹ ملا ہے اس کے گارڈ روم سے جو بستر کا ایگزیمنیشن ہوا ہے وہ بلڈ میچ کر گیا ہے کس بات کی دیر ہے کیوں پنیشمنٹ نہیں ہو رہی یہ تو اس ملک کے اوپر وڑیرہ شاہی قابض ہے سندھی نے ہمارا کچھ نہیں بگاڑا سندھی زبان نے ہم سے کچھ نہیں لیا یہ وڑیرہ ہے یہ سردار ہے یہ ملک ہے یہ وارفیئر جو چل رہی ہے یہ ہیبز اور ہیب نوٹس کی وارفیئر ہے اس میں الحمدللہ ہم صحیح سائٹ کو پڑھیں اس میں الحمدللہ ہم عوام کے ساتھ ہیں تو میری گزارش یہ ہے بہت امدہ ایک ریزولوشن آپ نے ڈرافٹ کی ہے اس کو ہم نے اپروب بھی کر دیا ہے لیکن میری گزارش یہ ہے کہ اگر اس میں کچھ سرامین کی ضرورت پڑھے ان بنیادوں کے اوپر جن سے میں نے آپ کو روح چناز کیا ہے ان کو انٹروڈیوز کیجے کیونکہ وقت بڑا اہم ہے اس وقت کو ہمیں نہیں جانا چاہیے جانے دینا چاہیے اور انشاءاللہ و تعالی مجھے یقین ہے کہ یہ حکومت سندھ پاکستانی عوام کے سامنے سندھ کے عوام کے سامنے کراچی کے عوام کے سامنے گھٹنے دیکھنے پر مجبور ہو جائے گی